بھئی کیا میچ ہوا زبردست مجیبور رحمان نے بھی پوری کوشش کی آخر میں ان ایکسپیکٹڈ بیٹنگ افغانستان کے طرف سے لیکن ہیرو تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے ہمارا پاکستان پاکستان نے بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے اس میچ میں بھی جیت حاصل کی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان ہی جیتے گا لیکن یہاں پر جو ریزوان اور بابر کو گالیاں دینے والے لوگ تھے ان سب کے موپر پڑا ہے جوتا کیونکہ ان سب کے لیے جو ہے یہاں پر ایک ہ پیچ اس طرح کی تھی کہ تم لوگ خود جا کے بھی بیٹنگ کرتے ہیں یہاں ہمارا ویرات کولی بھی ہوتا نا اس سے بھی بیٹنگ نہیں ہونی تھی اتنی کوئی خطرناک پیچ پتہ نہیں پیچ کے اندر اگسٹریلیا کی پیچ آگئی تھی یا باؤنس بھی پیچ تھی یا پھر وہ جا گئے تھے رمیز راجہ کہتے تھے کہ ڈروپ ان پیچز یہ ڈروپ ان پیچ تھی کون سی تھی جس میں اتنا باؤنس تھا اتنی اچھل کود کر رہی تھی کہ بھئی سمجھ ہی نہیں آ رہ زیادہ بال پڑھ کے کترا اوپر جائے گی یا کتنا نیچے آئے گی اور اس سے پہلے کہ جتنے میچیں تھے اس میں بھی کچھ عجبہ غریب سی حرکتیں ہو رہی تھی لگے نا بھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو سبسکرائب کیجئے اور بہر لیکن دبائیے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز چینل پر دیکھیں کوئی ملتی رہیں تو یہاں پر پاکستان با مقابلہ افغانستان تیسرا ونڈے ڈرنیشنل آخری پاک پاکستان نے اس سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے شاندار طریقے سے اور بہت بڑیا یہاں پر پاکستان نے بیٹنگ کیا پاکستان نے قریب 53 رن سے آپ کیا سکتے ہو کہ یہ جیت اپنے نام کی ہے اور یہ پاکستان کے لئے بہت بڑی جیت ہے اور پاکستان کے لئے ایک ضروری جیت بھی تھی کیونکہ یہ میچز بہت خطرناک ہوئے ہیں سب سے پہلے تو افغانستان کو آپ کو شکریہ دا کرنا پڑے گا کہ انہیں یہ سیریز اورگرنائز کروائی کہ آپ کو آپ کی سٹریندھ کا پتہ لگ سکے کہ آپ کو کس طرح کھیلنا چاہیے اور کون سی پلینگ 11 ہونی چاہیے تو یہ پاکستان کو اب 100% طور کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوگی کہ ہماری کیا پلینگ 11 ہے کس پلیئر کو کھلانا ہے کس پلیئر کو نہیں کھلانا اچھی بات یہ نکل کے آئیے کہ اس میچ کے اندر آپ نے دیکھا کہ رزوان اور بابر نے رن سکور کیے جن کے رن بہت فسے ہوئے تھے ایک بھی 50 سکور نہیں کی تھی دونوں نے بلکہ بابر نے آئی تنگ لاسٹ میچ میں 50 سکور کی تھی تو یہاں پر رز فسکل سیٹویشن سے پاکستان کو نکالا ہے رزوان اور بابر نے جو کہ بہت امپورٹن تھا کیونکہ اگر یہ میچ خدا نہ خواستہ پاکستان ہار جاتا تو ان کو بہت زیادہ کرتیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ آگ کے آگے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری جو ہے وہ کچھی پڑ جانی تھی لیکن اچھی بات یہ کہ فخر زمان جو ہے وہ اچھا سٹارٹ ایک بار لیا لیکن کامیاب نہیں ہو پا ہے امام الحق آج جلدی آؤٹ ہو کے چلے گئے حالکہ اس سے پہل رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد یہاں پر ذمہ داری سنبھالی بابر اور رزوان نے بہت ہی شاندار طریقے سے ان دولوں نے بیٹنگ کی اور بتایا کہ بھئی کس طریقے سے پریشر کو ایبزورف کیا جاتا اور مشکل سیچویشن میں کس طریقے سے بیٹنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد جب سعود شکیل آئے تو وہ آؤٹ ہو کر چلے گئے اچھی بات یہ نکل کے آ رہیے کہ سننے میں آیا ہے اب تک یہ بریکنگ نیوز ہے کہ بھئی سعود شک شکیل کے بعد آتے ہیں یہاں پر آغا سلمان اور آغا سلمان نے بہت ہی شاندار طریقے سے اپنی بیٹنگ کو سنبھالا شاداب خان آئے وہ مجیبو رحمان سے بول لکے چلے گئے آج شاداب خان کا دن نہیں تھا ان سے بیٹنگ ہوئی نہیں اور پھر یہاں پر آتے ہیں محمد نواز اور محمد نواز اور آغا سلمان نے مل کر پاکستان کی بیٹنگ کو ایک بہت بڑا سہارہ دیا اور پاکستان کی بیٹنگ کو پہنچا دیا دو سو ساٹھ کے پار تو پاکستان نے ایک بڑا ہ ڈیسنڈ اور اچھا سا ٹوٹل ثابت کر لیا اور بتایا کہ بھئی یہ ڈیفینڈیبل ٹوٹل ہم کر کے رہیں گے دیکھو آج افغانستان کو شروع سے پروبلم ہوئی افغانستان جب اوپننگ کے لیے آیا ان کو اوپننگ سے ہی بہت پروبلم ہوئی یہاں پر رحمان اللہ گرباز جلدی آؤٹ ہو کے چلے گئے ان کے ریاز حسن جو ہے انہیں سہتیسان ضرور سکور کیے لیکن پھر بھی ان سے کچھ زیادہ ہوا نہیں ابراہیم زدران جو ہے وہ بھی جلدی آ رہے ہوں اور بتایا ہے کہ بھئی کس طریقے سے مشکل سیچویشن میں آپ کے بولر بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک آفغانستان کے لیے بھی کہ ان کو بھی اپنی ٹیم عزمانے کا موقع مل گیا ہے ایک اچھی ٹیم کے خلاف ان کو بھی پتا چل گئے کہ ہم نے کون سی پیلینگ لیون کھلانی ہے اور کون سی نہیں کھلانی ہے اور پاکستان کو بھی پتا چل گئے اور پاکستان کی بینٹ سٹریٹ بھی آج کافی زیادہ عزمائی گئی لیکن اب آپ لوگ اپن پاکستان جیت سکتا ہے اگر ہاں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیرے گرد نبائیے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ایک سکر لیون تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ